بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا علی جون و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و عالی و اصحابہی و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ کیسے ہیں آپ سب لوگ سب سے کہیں آپ سب لوگوں کو سلام ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں پوزیٹیو رہنا ہے پوزیٹیوٹی سے کام کرنا ہے مگر اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں ہمیں رائچ کرنا ہے اور اس کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی ہم اس سے یہ جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ رشتوں سے جڑی ہوئی ہماری زندگی ہے ہماری ماں باپ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو اس زندگی میں ہمیں لانے کا باعث ہوتے ہیں پھر ہمارے ہم ذرا بڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست ہوتے ہیں ہم خود ریلیشنشپس بناتے ہیں پھر شادیاں کرتے ہیں پھر ہمارے بچے ہوتے ہیں ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہمارا رشتہ بن جاتا ہے لوگوں کے ساتھ ان تمام رشتوں میں ہم لوگ ان لوگوں کی قریب رہنا پسند کرتے ہیں جو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں جو ہمیں اکنالج کرتے ہیں جو ہماری بات کو سنتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ایسا آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ کوئی آپ کے دوست احباب ہوں یا آپ کے رشتہ دار ہوں وہ آپ کو بہت زیادہ کر رہے ہوں اور ہر بات پہ کر رہے ہوں تو ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ گفتگو کریں پھر شادیاں بہت سی نگیٹیوٹی آپ کو سنتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں جو نگیٹیو بات کرتے ہیں ہمارے مزاج کو لے کر ہمارے کیے ہوئے آمال کو دیکھ کر ہر وقت ٹرٹسائز کرتے ہیں اگر ایک شخص ہے جو بہت کوشش کر رہا ہے کہ میں وزن لوس کر لوں اور پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے مگر وہ کوشش کرنے کے بعد اس کوشش میں کامیاد نہیں ہو پاتا تو پھر وہ اپنی ذات ہی کو یہ جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت ویک ہوں یا میرے میں وہ پاور نہیں ہے کہ میں وہ کر سکوں جو میں سوچتا ہوں تو ہم اپنے آپ کو encourage, appreciate کرنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو negate کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو criticize کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی بچہ آپ سے جوڑا کوئی بھی رشتہ آپ کے پاس کوئی مشورہ لے کر آتا ہے یا بہت داؤن ہوتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے آ کے ہی کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں بہت پریشان ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ میں ایکزام میں اچھا نہیں کر پاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو یہ ایک کام کا بیڑا اٹھایا I don't think I'll be able to do that تو آپ کا کیا رہاچہ ہوتا ہے آپ کیا ایسے دوستوں کو ایسے بچوں کو اپنے یا کزنز کو یا اپنے فرنس کو کیا مشورہ دیتے ہیں آپ ایک دم سے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ بالکل کامیابی حاصل کریں گے آپ کو حمد رکھنی ہے آپ کو حسلہ رکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ بالکل کامیاب ہوں گے and you are going to do wonders this is how we motivate our loved ones چھو ہمارے اردگرد ہوتے ہیں but when it comes to our own selves ہم اپنے آپ کو اس قدر discourage کر رہے ہوتے ہیں اس قدر criticize کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ ہم اتنا اتنی negative بات کر رہے ہوتے ہیں and we do not realize کہ جو بات یا جو گفتگو ہم اپنی ذات کے ساتھ اپنی ذہن میں اپنے آپ کے ساتھ اپنے اندر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہماری reality بننا شروع ہو جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مثال دوں گی آج محصم بہت اچھا ہے ہماری زندگی کی کا جو formula ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ کیونکہ آج محصم بہت اچھا ہے اس لئے میرے دل کا محصم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے جبکہ formula is the other way around the formula is totally opposite to this آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ it does not matter کہ باہر کے حالات کیسے ہیں کیونکہ باہر کے حالات باہر کے موسم کے اوپر ہمارا control نہیں ہے ہمارا control کہاں پہ ہے ہمارا control ہے ہماری ذہن پہ جس کو ہم control کرتے ہیں مگر اس کو ہم اس قدر negatively control کرتے ہیں اس قدر negative گفتگو کرتے ہیں اپنے آپ اور اپنی ذات کے ساتھ کہ وہ جو چیزیں آپ کی آپ بول رہے ہوتے ہیں وہ پھر influence کرنا شروع ہو جاتی ہے اگر باہر کا موسم اچھا ہے اور آپ کے باہر کے موسم کی وجہ سے آپ کے دل کا موسم اچھا ہو گیا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ باہر دھوپ ہو باہر بہت گرمی ہو باہر کا موسم بے انتہا خراب ہو لیکن آپ اپنے دل کو یہ بتائیں کہ everything around me is absolutely beautiful کیونکہ یاد رکھے زندگی میں تمام لمحات پوری زندگی آپ کے مضاوک نہیں ہو سکتی جیسا آپ سوچیں کہ ہر وقت بارش ہوتی رہے ہر وقت موسم بہار رہے ہر وقت ٹھنڈ رہے ہر وقت یہ تمام چیزیں ایسی نہیں ہو سکتی تو کیا ہو سکتی ہے تبدیلی فارمیلہ کیا ہے فارمیلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے اچھے طریقے سے بات کریں ہم اپنے آپ کو بار بار reaffirm کریں کہ ہمارے اردگیر چیزیں ٹھیک ہیں ہم کوشش کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے everything is going to be absolutely okay آج اگر میں کوئی چیز میں achieve نہیں کر پائی تو کیا ہوا میں اور محبت کروں گی میں اور زیادہ لگن سے کام کروں گی میں اور زیادہ honestly کام کروں گی اور چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی this is how this is the formula this is the equation that we have to do in a right way so جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ سے positively گفتگو کرتے ہیں تو ہماری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور جس طرح سے جس طرح سے میں اپنے اکمی سال آپ کو دینا چاہوں گی جب ہم ایک بات کرتے ہیں جب ہم دیگنوزد بودھ COVID-19 there were 2 ways I could think about my this corona situation اور COVID-19 situation جب میں پوزیٹیو آئے کہ اب تو مجھے کرونا ہوگے میں نے نہیں بچنا مجھے تو یہ سمٹمز ہو رہے ہیں میرے جس نہیں در دو رہے on the contrary I started saying I yes corona is there it is very much there but I am more stronger than that I am going to win I am going to defeat this corona thing اور آپ یکین کیجئے کل میں نے پورا سیشن کیا اس کے اوپر but within one day دیکھیں فٹیق ہوتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں but again ہمیں بات کرنی ہے اپنے آپ کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے ہمیں اپنے آپ کو appreciate کرنا ہے کہ yes I can do this I will go through this in a very easy way I am going to get over this میں اس کے اوپر کابو پالوں نہیں اور جب آپ اس طرح سے اپنے آپ سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تجینا ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسے فرنس آتے ہیں جو بلکل they have lost hope بلکل امید نا امید ہوئے ہوتے ہیں اور آپ ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں آپ انہیں appreciate encourage کرتے ہیں ان کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ تم کر سکتے ہیں میں ایک مثال دوں گی جسرہ آیت کے ایگزامز ہوتے ہیں اور آیت کے ایگزامز انفورچنٹلی اسی دن سٹارٹ ہوئے when the day I started having my symptoms اس کے دو دن کے بعد اس کا اسرسلہ سارا شروع ہوا آپ یہ سوچیں کہ میں ہر روز اور ہر رات کو آیت کو ہی کھا کرتی تھی کہ آیت آپ کو آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی طرح سے ایگزام میرے آپ نے اس طرح سے آپ کی تیاری نہیں کروا سکی بکرز ہم نے اس کو ٹویشن پہ جانے پہ بھی دوپ دیا تھا تو وہ خود ہی ساری پرپریشنز اگرہ کر رہے تھی ۔ and everything like that so I started telling her that آیت you are going to be A plus and you know I don't know اس کی تیاری کیا تھی اور کیسی تھی تھوڑا بہت کو کرتی تھی میں بھی واتساب ویڈیو کالز کے اوپر میں کچھ کرواتی تھی اپنے کمرے کے باہر بلا کے اس کو بٹھا لے تھی دور سکس ایٹھ فیٹ کے فاصلے کے اوپر وہ باہر بیٹھی رہتی تھی اور میں دور سے اس کو پروپیر کروارہ رہی ہوتی تھی ورکشیٹ کے تروں اور میں بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ جو بھی ہو گیا انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ you are going to be A پلاس تو جب اور آپی کین کرے اس بہت خوش ہوتی تھی اور بہت اور میں بہت خوش ہوتی تھی اور شیوز تو سے کہ میرا بہت اچھا پیپر ہوا خیر اب تو رزالچ اب آئے گا تو وہ جو بھی ہوگا بہت میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی at times تم کچھ کر ہی نہیں سکتے اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اس طرح سے بولتی ہیں کہ تم کامیاب اپنی زندگی چھو ہی نہیں سکتا تم کچھ کر ہی نہیں سکتے تم کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے وہ کہہ 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 کہ بچوں کو اس قدر کانشس کر دیتے ہیں اس قدر کانپلیکس کر دیتے ہیں کہ بچے جس سکت بڑے ہوتے ہیں وہ چاہے ان کے اندر ٹیلنٹ ہو بھی وہ چاہے کسی بڑی سے بڑی جگہ پہ کیوں نہ کام کر رہے ہو مگر ان کے اندر وہ کامیاب اپنی زندگی کمی آ جاتی ہے they do not feel confident about themselves similarly یہی چیز ہم اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں we are criticizing I can't do this میرے میں تو یہ ability ہے ہی نہیں اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اوپر ہمیں اپنے آپ کو appreciate کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے وہ جو self pity mode ہے جس میں ہم کہتے ہیں oh we cannot do this and we can't do that ہمیں اس میں سے نکل کر ہمیں اپنے آپ کو encourage کرنا ہے ہمیں اپنے اندر positivity بھرنی ہے اور ہمیں کسی کے ہم سے پیار سے بات کرنے کی بجائے ہمیں یہ چیز کرنے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے خود سے پیار سے بات کریں ہم اپنے آپ سے خود سے اچھے سے بات کریں ہم اپنے آپ کو appreciate کریں ہم اپنے آپ کو encourage کریں the day آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل ختم ہو جائیں گے اور جتنا اچھا appreciate جتنا اچھے طریقے سے اپنے آپ کو آپ خود encourage کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا you have this power ہمیں اس power جو ہمارے اندر ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں اس power کو ہمیں جو ہماری ذات کی ہماری سوچوں کی اور جو یقین کی جو طاقت ہے جو قوت ہے جب اس کو ہم سمجھیں گے جب اس کو ہم جانیں گے اور صرف جاننا کافی نہیں ہے کیونکہ بہت سا قرآن ہم جانتے ہیں مگر جب تک وہ implement نہیں ہوتا اس چیز کو جان کر جب تک اپنی زندگی کے اندر ہم apply نہیں کریں گے it's not going to work اپنے آپ کو appreciate کرنا سیکھئے ہم اپنے آپ کو encourage کرنا سیکھئے اپنے آپ سے خوبصورت الفاظ میں بات کرنا سیکھئے انتظار مت کریں کہ کوئی آئے گا اور آپ سے اچھے طریقے سے بات کرے گا ہم اپنی ساری زندگی کتنا برا سمجھتے ہیں فقیروں کو جو ہمارے راستے میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں but unfortunately ہم فکروں جیسی زندگی گزارے ہوتے ہیں فقیروں جیسی زندگی گزارے ہوتے ہیں کہ وہ آئے تو مجھے appreciate کرے وہ آئے تو مجھے encourage کرے وہ کچھ اچھا کہہ دے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں you have to say it all it's about time for us to take the responsibility ہمیں اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانی ہیں ہمیں خود سے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے encourage کرنا ہے سب سے زندگی میں آسان چیز پتہ کیا ہے کسی کو یا اپنے آپ کو criticize کرنا اگر آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی اور آپ اس کو criticize کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں آپ کے اندر کوئی نہ کوئی negativity ہے کیونکہ زندگی میں ہمارے پاس تو choices ہیں اگر آپ کو کچھ چیز بودر کر رہی ہے تو آپ کو you can change the channel you can quit watching what you're watching but آپ اپنی زندگی میں کس قدر negativity لے کر آتے ہو it all depends on you اگر تو آپ جانتے ہیں اس جملے کے بارے میں جو بی بی زینب علیہ السلام نے یزید کے دربار میں بولا تو بہترین آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ رہے گی لیکن اگر آپ نے نہیں سنا آج تک وہ جملہ جو بی بی زینب علیہ السلام علیہ نے بولا تھا یزید کے دربار میں کہ جب سب کافلہ جو کربلہ کا تھا وہ لوٹ ہیا گیا کربل کے میدان میں تمام زبرات تمام مخدرات اسمت کی تمام چادریں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی تبرکات تھے جو کربلہ میں موجود تھے چاہے ان کے بچوں کی صورت میں تھے جب وہ تمام لوٹ لئے گئے اور اس کے بعد جب تمام صحبتی مشکتی تمام مشکلات گو تھو کر کے جب زینب علیہ السلام علیہ پہنچی ہے نا یزید کے دربار میں تو بی بی نے ایک جملہ کہا ہے اور وہ آج کی اس گفتگو پہ اتنا ریلیونٹ ہے کہ بی بی فرماتی ہے جب اس شخص نے جب اس لئین نے جب یہ بولا یزید نے دربار میں کہ دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا باتو از و منتشاہ باتو زل و منتشاہ جو آج بھی لوگ جو ہیں قرآنی آیات کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس نے اس وقت یہ آیت جو ہے جب پڑھی تو بی بی نے آپ کو پتے کیا ارشاد فرمایا اور وہ کون تھی بی بی وہ نوازی رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی یہ جملہ میری زندگی کے لئے ایک turning point ہے to have positivity in my life to appreciate myself and to appreciate others وہ جملہ کیا ہے وہ سنیے بی بی ارشاد فرماتی ہے نوازی رسول اکرم بی بی زینب علیہ کہ میں نے کربلا کوفا و شام میں اللہ کے حسن و جمال کے علاوہ اور کچھ دیکھا ہی نہیں دیکھئے کہ سب کچھ لٹ جانے کے باوجود سب کچھ یزیدی فوج اور ان لئینوں نے سب کچھ دنیاوی طور پہ نیستو نابود کر دیا but she says look at her positivity look at her conviction look at her appreciation of the act of اللہ سبحان و تعالی کہ اللہ کے حسن اور جمال کے علاوہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تو آپ دیکھئے کہ جب آپ کے پاس ایسی عورتیں ایسی شخصیات ایسی female role models ہوں جو جنت کی سردار ہیں ان کی بیٹی کا یہ کہنا ہو تو پھر جب ہم ان کے followers ہیں تو کیا ہم کوئی negativity اپنے اندر یا اپنے اردگرد دیکھ سکتے ہیں آپ سوچیں ایک لمحے کے لئے اس بات اور اسی بات کے اوپر میں یہ گفتگو تمام کروں گی اور اس سے بہترین مثال نہیں مل سکتی اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لئے اپنے اردگرد کو اپریشیٹ کرنے کے لئے کہ لوگوں کو تو اس وقت اس فریم میں کوئی آؤل تنگ کر رہا ہے کوئی آؤل ڈسٹریک کر رہا ہے کوئی میرا ہجاب probably ڈسٹریک کر سکتا ہے میرے پیچھے لگیوی کوئی پینٹنگ ڈسٹریک کر سکتی ہے بہت وہ جنہوں نے اپنے دو بچے قربان کر دیئے وہ کہ جنہوں نے اس بھائی کی قربانی ہو گئی کہ جن کو دیکھ دیکھ کے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کے بیوی جیا کرتی تھی وہ جب تک دن میں زیارت نہیں کر لیتی تھی وہ سب کچھ جب قربان ہو گیا آج ہم کرونا کی وجہ سے چودہ چودہ دن کے لئے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ اوہ we need to get out, we need to meet people what kind of life it is وہ سب کچھ قربان کر کے جا کے بی بی رشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے رب کے خوبصورتی کے علاوہ بیوٹی کے علاوہ خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ دیکھا ہی نہیں جب ایسی شخصیات آپ کی زندگی میں مثال ہوں تو پھر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے پھر آپ کو اپنی زندگی میں ہر چیز خوبصورت لگتی ہے پھر آپ کو اپنے اردگی ایک 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 آپ کی زندگی میں ایک سانس بھی جو آپ لیتے ہیں سکون سے وہ آپ اپریشیئٹ کرتے ہیں and life is all about appreciating جس طرح سے ہماری بی بی نے کربلا کے میدان کے بعد اور ان تمام صعوبتوں مصیبتوں کے بعد ہر چیز میں خوبصورتی دیکھی ہم سب کو بھی اپنے اندر خوبصورتی دیکھنی ہے ہمیں اپنے آپ کو اپریشیئٹ کرنا ہے ہمیں اپنی ذات کو تھپ تھپانا ہے ہمیں اپنی ذات کو موٹیویٹ کرنا ہے کنہوں سے جنجوڑ کے کہ الحمدللہ اللہ کی عطائیں اس قدر ہیں اس قدر ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کرنا شروع کر جائے تو نہیں کر سکتے اس قدر عطائیں ہیں کہ ہماری سوچ سے بالا کردیں ہم جو سوچتے نہیں وہ بھی وہ ادا کرتا ہے اس کا کرم اس کی خاص کرم نوازی ہے الحمدللہ بس ہمیں ہر لمحہ اسی کی ذات اسی کی خوشیوں اپنی خوشیوں کو دیکھنا ہے اور خوشی جو ہوتی ہے وہ چھیوی نہیں جاتے خوشی جو ہے وہ کوئی آنکہ آپ کی ہاتھ میں نہیں ڈالتا خوشی جو ہے وہ آپ کی اندر سے ہوتی ہے وہ آپ کو کرییٹ کرنے پڑتی ہے وہ آپ کو سوچنے پڑتی ہے بڑتی ہے بگر شرق نوازی ہے آپ آپ نے کوئی طرح سے رکھ کریں بڑتی ہے اللہ کی ذات نے جو آپ کو اپنے پڑتی ہے وہ دیکھنے پڑتی ہے تو وہاں گیا ہے آئی ہوپ کہ آج کے بعد آپ اپنے آپ کو تھب تھبی بھی دیں گے انکرش بھی کریں گے اپنے آپ کو اٹھائیں گے اور جب کبھی ذرا سا بھی ڈاؤن ہوں گے تو بی بی زینب آلیہ سلام اللہ علیہہ کے اس جملے کو یاد رکھیں گے کہ میں نے اللہ کے حسن و جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا آنکھیں نظریں اٹھا کے تو دیکھیں کبھی اپنے شہرے کو شیشے میں دیکھیں تو صحیح غور سے کہ اس نے کیا خوبصورت عطا کی ہے کتنا خوبصورت شہرہ عطا کی ہے آپ کی ہر چیز کو کتنے بیلنس طریقے سے بنایا ہے یہ جب آپ اور یہ یقین کریں کہ اپنی ذات اپنے ہاتھوں کو اپریشیٹ کریں اپنے دل کو جو اللہ نے دل عطا کیا ہے جو ریگلرلی دھڑکتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں یہ عبادت ہے کہ الحمدللہ پھر اس کو خوبصورتی سے استعمال کیجئے یہ امانت ہے یہ جسم امانت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنا اس کو اس طرح سے آپ اس کی شکر گزاری کریں گے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں اس کو اس کے کاموں میں استعمال کیجئے خوبصورت گفتگو کیجئے اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کیجئے موسیقی